بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں زینب اور آپ دیکھ رہے ہیں زینب فوٹ کوکنگ چینل تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لائے ہوں بہتی مزیدار سبزی کے پکوڑے سبزی کے پکوڑے بیسے تو آپ نے کئی طرح کے کھائے ہوں گے لیکن آج کی اس ریسیپی میں جو پکوڑے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اس میں میں نے خاص چیز شامل کی ہے جس کی وجہ سے اس پکوڑوں کا فلیور بلکل ہی ڈیفرینٹ ہوگا اور آپ پھائیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے تو اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھی گا انڈ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سسکرائب کیجئے گا تو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو پکوڑوں کو ریڈی کرنے کے لئے باؤل میں دیکھیں میں ون کپ بیسن کو شامل کر رہی ہوں ایک کپ میں نے بیسن لیا ہے انڈ اس کے ساتھ ہی یہاں پر ڈرائی سپائسز جائیں گے ون ٹی سپون نمک شامل ہوگا کٹی بھی لال میچ ون ٹی سپون جائے گی بھر کے انڈ یہاں پر ہاف ٹی سپون جائے گا دھنیا پاوڈر زیرہ پاوڈر بھی ہاف ٹی سپون ہی شامل کریں گے کارٹر ٹی سپون ہلدی شامل کی جائے گی اور اس کے ساتھ ہی کوٹر ٹی سپون کھانے کا سوڈا جائے گا جو پکوڑوں میں شامل ہوتا ہے اور ان سب کو اب ہم چمر سے ملا لیں گے پہلے اچھی طرح سے تو یہاں پر ہم سبزیاں شامل کریں گے سبزی میں میں نے میڈیم سائز کی پیاس لی ہے آلو میڈیم سائز کا لیا ہے پتہ کو بھی تین ٹیبل سپون لی ہے ہری مرچیں تین سے چار ہیں گاجر بھی میں نے تین ٹیبل سپون کے قریب کٹنگ کیا ہے انہرا دنیا لیا ہے سبزیوں کو میں نے بہت زیادہ باریک چوپ کیا ہے جتنا زیادہ باریک چوپ کریں گے اتنے ہی اچھے پکوڑے بنیں گے اندر سے کچھی نہیں رہیں گی تو ان سب کو ہم بیسن کے اندر شامل کر لیں گے تو یہاں پر دیکھیں ساری سبزیاں باؤل میں میں نے شامل کر لی ہیں اور لاس میں میں یہاں پر شامل کروں گے ایک انڈا انڈا ہی وہ خاص انگریڈنٹ ہے جو پکوڑوں کو بلکل ہی منفرد بنائے گا دوسرے پکوڑوں سے اس کو بنانے کے بعد جب آپ اسے کھائیں گے تو اس کا ٹیسٹ بلکل ہی ڈیفرینٹ ہوگا اندر سے یہ اتنے زیادہ سوفٹ بنتے ہیں کہ آپ جب بنا کر کھائیں گے تو حیران رہ جائیں گے اور بار بار اس طرح کے پکوڑے پھر بنائیں گے تو اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ہاتھ کی مدد سے پانی اس میں فوراں سے شامل نہیں ہوگا اچھی طرح سے پہلے اسے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی شامل کیا جائے گا تو یہاں پر دیکھیں انڈہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں بلکل ایک سے دو گھونٹ جتنا پانی ہم شامل کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کتنا تھوڑا سا پانی لیا ہے اس کو بس ہلکا سا میں سوفٹ کرنا ہے بکوز اس میں سبزیاں اور انڈہ شامل ہے تو اس میں بلکل ایک سے دو گھونٹ جتنا پانی جائے گا بلکل ہلکا سا بس نرم کریں گے اور اس کے بعد اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے تو یہ آٹومیٹکلی سوفٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر اس کو فرائے کریں گے اگر آپ نے ذرا سا بھی پانی زیادہ شامل کر لیا تو یہ بہت ہی سوفٹ ہو جائے گا اور پھر پکوڑے آپ سے اچھی طرح سے فرائے نہیں ہوں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے میں نے مکس کر لیا اور دیکھیں بلکل بھی میں نے پتلا نہیں کیا ہلکا سبز سوفٹ کیا تو آپ اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے اور آئل وغیرہ کو گرم کریں گے پکوڑے فرائے کرنے کے لئے تو یہاں پر دیکھیں پین میں نے رکھ دیا گرم کرنے کے لئے اور آئل اس میں شامل کر لیں گے آئل کو اچھی کونٹیٹی میں شامل کیا جائے گا بیکوز پکوڑے جو ہے وہ دیپ فرائے ہوتے ہیں تو جب آئل بلکل اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا تب ہم اس میں پکوڑوں کو شامل کریں گے اور یہاں پر آپ بیٹر دیکھ سکتے ہیں میں نے رکھ دیا تھا سائٹ پر تو بلکل سوفٹ ہو چکا ہے اس میں اگر ذرا سا بھی پانی زیادہ شامل کرتے تو یہ بلکل پتلا ہو جاتا اور پانی یہاں پر اس لئے بھی کم شامل کیا جاتا ہے کہ آلریڈی اس میں انڈا شامل ہوتا ہے تو اس میں پانی بلکل ہلکا سا شامل ہوتا ہے اس بات کا بس آپ کو خیال رکھنا ہوگا تو پکوڑے آپ کے بہت ہی زبدست بنیں گے تو آئل دیکھیں بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے تو ہاتھ سے یہاں پر بڑے بڑے سائز کے پکوڑے شامل کرتے جائیں گے پکوڑے جو بلکل چھوٹے سائز کے فرائے نہیں کریں اگر آپ چھوٹے سائز کے فرائے کریں گے تو پھر وہ اچھے نہیں لگیں گے کھانے میں بکوز یہ ویجیز کے پکوڑے ہیں تو اس کو بڑے بڑے سائز کے بنائیں گے اور سلو آنچ پر اس کو فرائے نہیں کریں گے میڈیوم آنچ پر اس کو فرائے کریں گے بکوز اس کو اوپر سے کرسپی کرنا ہے سارے پکوڑے پین میں میں نے شامل کر لیا ہے اور پکوڑوں کو بالکل گولڈن ہونے تک فرائے کریں گے اس پکوڑوں کا جو بیٹر ہے وہ بنا کے آپ نے رکھنا نہیں ہے جب بھی آپ کو بنانا ہو تو آپ فوراں سے مکس کریں اور بنا لیں تو یہاں پر دیکھیں پکوڑے ہمارے زبدس سے ریڈی ہو رہے ہیں تو ون سائیڈ اس کا ہو چکا ہے تو اب اس کو فلپ کرتے جائیں گے تو ایک ایک کر کے دیکھیں میں یہاں پر پلٹی جارہی ہوں اور آپ شیڈ دیکھ رہے ہیں کتنا زبدس آیا ہے گولڈن سا یہ ریڈی ہونے کے بعد اوپر سے بلکل کرسپی ہوتے ہیں اور اندر سے بلکل ہی سوفٹ ہوتے ہیں اور سبزیاں وغیرہ ساری سوفٹ ہو جاتی ہیں فرائے ہونے کے بعد کیونکہ اس میں باریک باریک سبزیاں کاٹ کے شامل کی جاتی ہیں تو کوئی بھی چیز کچھی نہیں رہتی ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں دوسری سائیڈ میں آپ کو اگین فلپ کر کے دکھا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں سائیڈ ایکول فرائے ہوئے ہیں گولڈن براؤن کلر کے کرسپی سے تو اب ہمیں ڈش آؤٹ کر لیں گے تو پکوڑے دیکھیں میں یہاں پر نکالتی جارہی ہوئے کہ کر کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں لک وائز یہ کتنے کرسپی سے بنے ہیں اور یہ بڑے سائز کی بنائے جاتے ہیں تو دکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں اور کھانے میں بھی مزیدار لگتے ہیں تو اسی میتھرڈ سے آپ پکوڑے ضرور ٹرائے کیجئے کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے تو یہاں پر پکوڑے دیکھیں میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور لازم میں پکوڑوں کے اوپر میں چارٹ مسالہ سپرنکل کروں گی پکوڑوں کے اوپر جب چارٹ مسالہ سپرنکل کرتے ہیں تو اس کا فلیور بہت زیادہ انہینس ہوتا ہے تو آئی اوپ آپ کو میری آج کی یہ سمپل سی ویجیز پکوڑوں کی ریسیپی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو مجھے کمنٹس میں لازمی بتائی گا اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولی گا تو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ